مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم کو صدقات، زکاة، خیرات، ذرہ تعالیم وغیرہ کے سلسلے میں چاہے وہ اسپیٹیل کے مد میں ہو، تعلیم حدارہ کے مد میں ہم دیتے ہیں تو بھی نیت نہیں کرتے تاہم جب ہم نماز کے اوپر اتنی نیت کیوں زور دیا گیا ہے کہ فرض نماز اور سنت اور جمعہ یہ ہم سمجھ نہیں آتی حالانکہ ہم بغیر نیت کے بھی جماعت صلو کر سکتے ہیں یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے یعنی آدمی کو جو بھی نیکی کا کام کرنا چاہیے تو اس کے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہوں یہ زبان سے کچھ کہنے کا نام نہیں ہے یہ جو ہمارے ہاں لوگوں میں رواج ہو گیا ہے کہ نماز پڑھتے وقت دو رکعت نماز، فرض وہ معلوم نہیں کیا کیا کہتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے آپ اللہ کیلئے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے دل میں ارادہ کیجئے اللہ اکبر کیا کہ نماز شروع یعنی یہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے اگر یہ کوئی چیز ایسی ہوتی تو عربی زبان میں ہوتی یہاں لوگوں نے بنا لی ہے اور اس نیت کا ایسا اسرار ہوتا ہے میں جہاد میں تھا مقیم ایک زبانے میں تو میرے ساتھ صبح کی نماز میں ایک بزرگ کھڑے ہوتے تھے عام طور پر اور بارہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ نیت شروع کرتے تھے اور دو رکعت نماز پیچھے اس امام کے موں طرف کے درمیان میں بھول جاتے تھے تھر دوبارہ اس کو شروع کر لیتے تھے اتنی درمیں امام رکوع میں جا رہا ہوتا ادھر ان کی نیت مکمل نہیں ہوتی تو یہ کوئی چیز نہیں ہے نہ نماز میں یہ کوئی چیز ہے نہ روزے میں کوئی چیز ہے یہ روزے میں جو آپ دیکھتے ہیں ربزار میں بتاتے ہیں نا نویت و غدن کے الفاظ میں یہ بھی لوگوں کی بنائی ہوئی ہے کوئی چیز نہیں ہے ہر عبادت میں ہر نیکی کام میں آپ دل کا ارادہ کریں بس یہ کافی عبادت اور معرفت جو ہے بعض جگہ ان کو ہم میننگ قرار دیا گیا ہے یعنی عبادت کو معرفت کے میننگ میں ملیا گیا ہے اور معرفت کو عبادت بھی سمجھا گیا ہے تو اس میں سے کیا کسی چیز کو ہم مقدم کر سکتے ہیں یا ایک ترتیب سے رکھنا چاہیے یہ بات یہ ہے کہ معرفت عبادت کی بنیاد ہے آپ نے اگر پہچانا نہیں تو پھر کیا کریں یعنی یہ دونوں چیزیں کوئی آپس میں متزاد نہیں ہیں کسی چیز کی معرفت حاصل ہوگی تو آپ اس کا حق ادا کریں گے اس لئے میں نے مثال دی تھی آپ اگر یہ جانتے ہیں کہ آپ والدین کی اولاد ہیں تو والدین کو پہچانیں گے اپنی اس حیثیت کو پہچانیں گے تو تم حقوق ادا کریں گے یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو معرفت مقدم ہے اگر معرفت نہیں ہے تو پھر انسان کس طریقے سے پہچانے گا اور کس طریقے سے حقوق ادا کرے گا اس کو پہلے جاننا چاہیے کہ اس کا خالق کون ہے چنانچہ یہاں دیکھئے قرآن مجید نے کیا کیا ہے اس نے بتایا کہ تم اپنے پروردگار کی بندگی کرو کون پروردگار اب معرفت شروع ہوگی جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلوں کو پیدا کیا جس نے زمین کو بچھونا بنایا جس نے آسمان کو چھت بنایا جس نے آسمان سے پانی برسایا اور تمہارے لئے روزی کے سامان پیدا کیا تو معرفت بنیاد ہے قرآن مجید نے اسی معرفت کو نمائع کیا اس کی تذکیر کی اور پھر اس معرفت کو نمائع کر کے اس کا یہ نتیجہ بیان کیا کہ اس کی بندگی کرو تو یہی ترتیب ہونی چاہیے ابی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تمام انبیاء کی سنتیں شامل ہیں کیا اور یہ کہ ہماری جو عبادت ہے وہ تو کمپلیٹ ہے اس میں جو سجود ہیں رکوع ہیں قیام ہیں تو کیا پہلی اقوام پر کیا یہ ڈیفرنٹ پوزیشن میں تھیں کسی قوم پر رکوع فرض تھا کسی پر یہ سجود وغیرہ جس چیز کو سنت کہا جاتا ہے یہ اصل میں دین ابراہیمی کی روایت ہے یعنی انبیاء علیہ السلام کا جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے چلا آ رہا تھا اس کو جب حضور نے اپنی تصویب سے بادوالوں کے لئے بھی جاری کر دیا گیا تو اس کے لئے سنت کا لفت بولا جاتا ہے اس میں 99 فیصد چیزیں وہ ہیں جو پہلے سے موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو چیزوں کا اس میں اضافہ کیا ہے باقی اصل میں یہ سب انبیاءی کا دین ہے اور تمام انبیاء کے دین میں نماز ایسے ہی تھی انہی اوقات میں تھی اسی احتمام کے ساتھ تھی زکاة کی یہی شرحیں تھی حج اور عمرے کے بارے میں تو ہر شخص جانتا ہے کہ سیدنا ابراہیم کے زمانے سے ایسے ہی جاری تھا قربانی کا معاملہ بھی یہی ہے باقی جتنے چیزیں بھی سنن کہلاتی ہیں اور جو ہمارے دین کا حصہ ہے یہ پہلے سے ایسے ہی جاری تھی ان میں جہاں کوئی بدت داخل ہو چکی تھی اس کی اصلاح کر دی گئی کوئی انحراف ہو گیا تھا اس کو درست کر دیا گیا کوئی چیز ضائع کر دی گئی تھی تو اس کو جاری کر دیا گیا تو یہ سارا کا سارا انبیاء کا دین ہے اور قرآن مجید کے پہلے سے یہ رائج تھا چنانچہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ سیدنا عبوظ اور غفاری کے اسلام لانے کی جو روایت بیان ہوئی ہے اس میں انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ میں نے تو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا بھی نہیں تھا کہ آپ کی بیست ہوئی ہے تو میں عشاء اور فجر کی نماز کا قابند ہو گیا ہوا تھا اس سے پہلے عرب بھی نماز پڑھتے تھے یہود بھی نماز پڑھتے تھے اور میں نے ابھی جو عبادات پر لکھا ہے اشراق میں اس میں نماز کی تاریخ بیان کرتے ہوئے بائبل کے وہ تمام اقتباسات جمع کر دی ہیں جن میں انہی اوقات میں نمازوں کا ذکر ہے یہود کی نمازوں کا بھی ذکر ہے اور مسیحیوں کی نمازوں کا بھی ذکر ہے سیدنا مسیح علیہ السلام جماعت سے جہاں نماز پڑھتے تھے جہاں فاتین کی نماز جرشنم میں ہوتی تھی اس سب کا ذکر بائبل میں موجود ہے اسی طریقے سے یہود کیاں بلکل ایسے ہی پانچ نمازیں تھیں جیسے ہمارے ہاں ہیں اور جس طرح ہمارے ہاں مسلمانوں کے گروہ نے دو نمازوں کو جمع کر کے اسی وجہ سے قرآن نے کوئی نماز کی تفصیل نہیں کی بلکل بھی انہیں کہا نماز پڑھو نماز سے لوگ واقف تھے پہلے سے موجود میں نے تو بہت بچپن سے یہی سنے کہ فجر کی اور اثر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھنی چاہیے ایک تو اس کی وضاحت کر دیں اور پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سارا کچھ جیسے سبحان اللہ سے پہلے میں نے نبی پاک کی دعائوں کی بک پڑھنی شروع کی تو اس میں میں نے بہت ساری مطلب ان کی جنفل یہ ان کی پڑھنے کے روٹین تھی بہت ساری آیات تو میں نے سیکھنی اور میں نے پڑھنی شروع کرنی مطلب اس طرح نوافل پڑھنا اور اس میں بہت ساری ایسی آیات جو روٹین میں نہیں ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھنے لگ جائیں تو کیا نماز اور بہتر ہو جائے گی کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے پہلی بات کے بارے میں گزارشی ہے کہ میں نے تو ایک عام بات کی کہ نماز سے پہلے بعد میں آپ نفل پڑھیں فرض نماز کے بعد اس کے بعد میں نے یہ بتایا کہ حضور کون سے نفل پڑھتے تھے اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ فجر کے بعد یا اثر کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے تو یہ اصل میں صد ذریعہ کا حکم ہے کیونکہ اس میں وہ وقت آ رہا ہوتا ہے جس میں سورج نکلنے کا امکان ہوتا ہے اور ادھر سورج غروب ہونے کا تو اس وجہ سے حضور نے کہا کہ اس میں احتیاط کرو کیونکہ سورج نکلتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے تک کئی ہزار سال تک سورج دیوتا کی پرستشنی عوقات میں ہوتی رہی ہے تو اس میں یہ بات مسلمانوں کے لئے ممنوع قرار دے دی گئی آپ کو اگر پورا اتمنان ہو کہ سورج غروب نہیں ہو رہا یا تلو نہیں ہو رہا اور آپ کوئی نفل پڑھنا چاہیں تو اس کی ممانعت نہیں ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اس طرح کے نوافل قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ اثر کی نماز کے بعد آپ کے کچھ نوافل ظہر کے رہ گئے تھے تو آپ نے پڑھے اور ایک موقع کے اوپر جب ام المومنین غالباً ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پچھوا بھیجا تو آپ نے اس کی وضاحت کی کہ یہ کچھ نوافل تھے جو میں پڑھ رہا تھا اور کوئی نماز نہیں جو میں پڑھ رہا تھا تو اگر آپ کو اتمنان ہوتا ہے آج کل ہمارے ہاتھ میں گھڑی ہوتی ہے کافی ہم اتمنان سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس زمانے میں یہ صورت نہیں تھی تو اس کا اندیشہ ہوتا تھا کہ کچھ عبادت کرنے والے لوگ ان عوقات میں عبادت نہ کریں نماز کے اذکار کے بارے میں تو یہ بات یاد رکھئے کہ نماز میں آپ تسبیح تحمید تحلیل تسبیح کا بطلب یعنی سبحان اللہ یا اس نوعیت کے قلمات اسی طرح تحمید کا بطلب یعنی اللہ کا شکر اللہ کی حمد الحمدللہ جیسے ہم کہتے ہیں اس طرح کے قلمات یا لا الہ الا اللہ یا اور اس طرح کی پاکیزہ دعائیں جتنی بھی کر سکتے ہوں کر سکتے ہیں اس پر کوئی ممانت نہیں رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحانہ ربی علیہ علیہ صرف نہیں پڑھتے تھے یا سبحانہ ربی علیہ وسلم صرف نہیں پڑھتے تھے بہت سی تسبیحات کرتے تھے اور میں نے جتنی تسبیحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ اپنے رسالے قانون عبادات میں جمع کر دی ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے بے شمار تسبیحات رکوع کی ہیں سجدے کی ہیں سجدے سے اٹھ کر جب بیٹھتے ہیں اس کی ہیں تو بے تکلق پڑھئے لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ وہ تسبیح ہونی چاہیے وہ تحمید ہونی چاہیے وہ تحلیل ہونی چاہیے وہ دعا و مناجات ہونی چاہیے بعض چیزوں کے بارے میں حضور نے متنبع کیا ہے مثلا یہ فرمایا ہے کہ رکوع اور سجدہ یہ قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے یعنی ان میں قرآن کی تلاوت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے دعا آپ کریں ایسا قرآن کی جو دعائیں ہیں وہ بھی اس موقع پر آپ کر سکتے ہیں آپ رکوع میں دعائیں کر سکتے ہیں آپ سجدے میں دعائیں کر سکتے ہیں نماز کے لیے جو عذکار لازمی طور پر مقرن کر دئیے گئے ہیں